اچھا اور حضرت حود نے فرما دیا کہ میرا ربی سرات مستقیم ہے اسی راستے پر چلو کہ جس کا رام سرات مستقیم ہے تو رب ملے اور یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے یہ بات کس کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم نہیں شیطان کو معلوم ہے جب اللہ نے اس کو رہنے برگاہ کیا تو کہنے لگا ایک بات ہم بولنا چاہتے ہیں حضرت آدم سے خطا ہوئی اور حضرت حوث بھی خطا ہوئی عبلیس سے بھی خطا ہوئی غلطی تو انہوں سے ہوئی ایک سے کہا گیا تک کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تک نہ کر لیا غلطی تو انہوں سے ہوئی نہیں ایک سے کہا گیا تک کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تو نہ کر کر لیا ان سے کیا کہا گیا تھا اس طرف کے قریب ہو جا رہا چلے گئے نہ جانا نہ کر نہ کر لیا اور اس بدماش سے کہا گیا تھا آدم کو سجدہ کرتا ایک سے کہا گیا تو کر نہیں کیا ایک سے کہا گیا تو نہ کر کر لیا حضرت دونوں سے ہوئی اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں نے اللہ سے دعا پڑا دونوں نے اللہ سے دعا ماں دیا اور دونوں کی دعا قبول ہو کس کی؟ آدم ہوا کی بھی اور شہزان کی بھی دونوں کی دعا قبول ہو اللہ نے فرمایا دونوں نے کہا کہ قالا یہ بایت ہے قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتا قلتما 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 یہ ہوا تو قالا دونوں نے کہا کیا کہا؟ آدم حبوہ تصنیہ کیسے کہا ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے باتوں نے اپنے نفسوں کو پڑھو اگر محب نہیں گرے گا ہمارے باتوں رحم نہیں گرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے بس ہو جائے ہو گیا؟ اللہ نے محبتا نکتہ یاد رکھو کس چیز کا حوالہ دیا ہم انہوں نے رب رب بنا اے ہمارے رب جانتے ہو یہ صفت اللہ کی ایسی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتے ہیں بندہ ماندہ ہے کہ وہ اس کا فرور دکھا ہے کہ وہ اس کو فال دکھا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کی رحمت جاتے ہیں جب بندہ اللہ کی صفت ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے اے ہمارے رب اے میرے رب ایسا بولتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جانے ہوئے ہیں اب میرے بندے ماند کیا ماند دیتا ہے تو انہیں میرے رب ماند آتا ہے قَالَا رَبَّنَا غَلَمْنَا اَنْتُسَنَا اے ہمارے رب اب جب شیخان نے دیکھا کہ ربوبیت کا حوالہ دے کر کے انہوں نے اپنے گناہ ماند کروا لیے اس نے بھی کہا قَالَ رَبِّ فَانْذِرْنِي لَا يَوْنِي وَاسُونَ اے میرے رب میری بھی ایک دعا ہے دیکھیں اس نے بھی دعا مانگی وہی ربوبیت کا حوالہ دے کرو کہا کہ تجھے کیا چاہتے ہیں کہا کہ مجھے قیامت پر اکی مخلق دے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ مِنَا الْمُنْذَرِينَ جَا مُولَق مل گئی اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم نے اگر نبی کے مسئلے سے دعا مانگی اور قبول لی تو شیطان نے کس کے مسئلے سے دعا مانگی قبول ہو گئی جواب اُدھار رہا اس لئے کہ دونوں نے ربوبیت کے حوالے کے دعا رہا اگر حضرت آدم کسی کے مسئلے سے دعا مانگی اور قبول لی یہاں تو شیطان کے دعا قبول ہو گئی ہے اس کے حوالے زمان گئے ہو سا اس کے تُو قائل سے جواب اُدھار رہا دونوں نے ربوبیت کا حوالہ دیا یہ غور کر رکھ بڑھنا کہتا ہوں کہ بھئے خود پاک کی کتابیں نہ پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو تو اس سمجھ میں آتا ہے تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے اچھا دونوں کی دعا قبول ہو اللہ نے کہا قیامت تک میں تجھے زندہ رکھتا اس کو قیامت تک زندہ رکھا لیا یہ دعا ہے اللہ نے قبول کر لیے ربوبیت کے حوالے دعا کی اس میں تو ایک سے کہا گیا کٹ کر نہیں کیا غلطی ہوئی ایک سے کہا گیا کٹ کر لیا غلطی دونوں سے دونوں میں ربوبیت کے حوالے دعا پاکی دونوں کی دعا قبول ہو